جو صورت کو مشرط سے نکالتا ہے تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کر دیکھا فبوہت النظر کا فرق تھا تو وہ جو کافر تھا وہ ممہورت ہو کر رہے یہ نمرود کی بادشاہی یہ کفر ہے یہ شرک ہے فیرون کی بادشاہی کفر ہے یہ شرک ہے اسے غیر اسلامی کافرانہ بادشاہی کہہ لیجئے دعوت کی بادشاہی این اسلامی ہے اسے اسلامی بادشاہت کہیں یا خلافت کہیں سلیمان کی بادشاہی این اسلامی ہے اسے خلافت کہیں یا اسلامی بادشاہت اب اگلی باد سمجھ گیا جب تک کہ نبوت چل رہی تھی سلسلہ جاری تھا آج سے چودہ سو ورس پیادے تک تو جاری تھا تو نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا یعنی خلافت شخصی تھی یہ نور کی نفض شخصی پرسنا ایک آدمی خلیفہ ہے جناتے یا دعوتو انہا جعلناکا خلیفت اگلی بادشاہت اے دعوت ہم نے تمہیں بنایا ہے خلیفہ اجتبائی خلافت نہیں کی یہ خلافت کیا تھی ہے شخص ہے ہر نبی خلیفہ ہے اور اس کی وجہ صاف ہے وہی اس کے پاس آتی ہے جو اصل حاکم ہے جو اصل حکمران ہے جس کے لئے حکمیت ہے ان الحکمہ اللہ لاللہ الملک القدوس وہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا رافتہ تو ان سے ہے اور عام آدمیوں کا تو نہیں ہے ان کے پاس اللہ کیا حکام آ رہے ہیں اور وہ اس کو حافظ کرتے ہیں جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں اپنی اقل سے اپنے فہم سے اپنے سمجھ سے کام دیکھیں یہ خلافت کا ایسنس جو ہے سمجھ لیے اس کو ایک بہت امدہ مثال سے جو ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گی آج سے چلیئے ستر سال پہلے کیا صورت تھی ہمارا حاکم کور ہوتا تھا وہ بادشاہ ہے جو انہیستان میں بٹھا یا ملکہ ہے جو انہیستان میں بٹھا سوورنٹی تو اس کی تھی یہاں وائس رائے ہوتا تھا دلی میں وائس رائے کا کیا ریلیشنشپ ہے اس حکومت کے ساتھ جو حکم آ جائے گا his majesties government اگر بادشاہ ہے تو his majesties government کہیں گے اگر کوئن ہے تو her majesties government کہیں گے جو حکم وہاں سے آئے گا تو جو وائس رائے ہے نازمان اس کی تلفیز کرے گا اسے اختیار نہیں ہے اس میں ردو بدل کرنے کا لیکن جہاں کوئی حکم نہیں آیا ہے وہاں وائس رائے کا کام ہے اپنی سمجھ سے کام لے اپنے ذہن سے کام لے دیکھیں موجودہ جو حالات ہیں جیون سرکمسٹانسز ہیں اس میں ہماری جو مملکت ہے empire جو ہے اس کے انٹریسٹ میں اس کے وفاد میں کیا فیصلہ کرنا چاہئے لیکن فیصلہ کون کرے گا با شاید نہیں ہے اس لیے کہ حکومت وہاں سے اصل حاکم کی طرف سے کوئی فرمان نہیں آیا بس یہ ہے وائس ریجنسی کہہ رہی جیس کو یہ خلافت نہیں ہے جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا وہ ناپس کرنا ہے اس میں نبی کو اختیار نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے گے البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہ نبی جو ہے اپنی فہن اپنی سوچ اپنی صلاحیت اپنی ذہانت اس سے کام لے کر جو فیصلہ چاہے نہ کرے اچھا یہ کب تک سلسلہ چلا ہے جب تک نبویت زاری چاہتے ہیں اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے محمد و مسئول اللہ صلوات اللہ اب ہم یہ کہتے نہیں ہیں حضور کو کہ حضور خلیفہ تھے حضور کی شاند میں بہت بلند ہے لفظ خلافت سے اونچی ہے اس لیے جو اصل مجھے شاند ہے خاتم المرسلین ہیں خاتم النبیین ہیں سید الانبیاء ہیں محبوب رب العالمین ہیں تو آپ جب بھی نام لیں گے آپ کو تو ہم کس حوالے سے لیں گے لیکن آپ کے سوچ یہ کہ مدینہ میں جو چھوٹی سی ریاست قائل اس کا حاکم کون تھا حضور حضور خلیفہ تھے جو بھی آ رہا ہے حکم حضور کو آ رہا ہے حضور کی تلخیص کرتے ہیں جہاں نہیں ہے آپ اپنی اشتحاد سے اپنے سوچ سے اپنے بور و خطر سے نفیہ نکال دیں اب یہ بھی ہوتا تھا بعض محاملات کے اندر حضور نے ایک خیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی ہو گئی آپ نے ایسا نفیہ بدل دیں آپ نے قسم کھالی تھی آج کے بعد میں یہ شہد دوبارہ نہیں کھاؤں گا وہ آپ کو یہ آ رہا ہے سورہ تحریف کی پہلی آئے یا ایوہ نبی لِمَتُ حَرِّمُ مَعَلَّ اللَّهُ لَكَتَبْتَغِي مَرْضَاتَ ہُوَاجِد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا ایک اشتحاد ہو اور اللہ نے اس کے اوپر جب کوئی نفی نہیں چیت ہو گویا کہ شریعت کا حصہ بد لیا لیکن بہرحال جو حکم آیا ہے اس کی تنشیز کر دی ہے اور جہاں پر حکم نہیں ہے اس میں نبی کو اشتحاد ہے کہ اپنے اشتحاد سے اپنے سوچ بچار سے یہ حیثیت رہی ہے حضور کی مدینہ کے دس سال جو ہے یا ریاست جو بن گئی تھی جو سن آٹھ حجری کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورے عرب کی حکومت ہو گئی جو قریش بھی جو ہیں انہوں نے اپنی شکست مان لی اور مکہ فتح ہو گیا تو اگر یہ عرب میں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کہ اس کا صدر مقام مکہ ہو گئی لیکن مکہ کو وہ حیثیت حاصل تھی جسے ام القرآن کہا گیا مرکزی بستی وہی تھی مذہبی مرکز وہی تھی ثبت وہاں رکھے ہوئے تھے تمام قبیلوں کی اور اس کے کسٹوڈین قریش تھی تو گویا کہ قریش تھی ایک طرح سے مانوی طور پر پورے عرب پر حاکم پھتا ان کے قابلوں کو کوئی چھٹکا نہیں تھا اور کسی کا قابلہ بچ کے نہیں کر دی سکتا تھا لوٹ ماری ہے تو ان کا پیش آتا تھا کوئی تجارتی قابلہ بچ کے کیسے نکل جائے گا ہاں قریش کا حوا اس کو ہاتھ میں لگا رہا ہے کیوں ان کے پاس تو ہمارے معبود رکھے ہوئے ہمارے خدا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ تو وہ سمجھئے کہ ہوسٹیج ہے ان کے پاس اگر وہاں ان کی گردن نورڈ کا پھیک دے بار تو ہم کیا کرے گی تو اسی لیے ان کو گویا کہ راشی کے بار سے اور سیاسی کے بار سے فوقیت حاصل کی پورے عرب اس لیے جب بکہ فتح ہو گیا تو اب سمجھا گیا پورا عرب جوہے تابع ہو گیا اب اس لیے ریاست قائل ہو گئی عرب کے اور اس میں خلیفہ کون سے وَحُمْ مَدُ الرَّسُولِ اللَّهِ عَسْمِ اللَّهِ اب دیکھئے اب حضور کے بعد کیا ہوگا نبوت تو ختم ہو رہی ہے حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا آپ خاطب النبی لیم حضور کے بعد خلافت کیسے ہوگا یہ مسئلہ ہے جو سورہ نور کی یہ قدیل آیت میں حل کیا گیا وہ میں فرمایا گیا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اے مزرمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں قصاد و ایمان کا حق ادا کریں اور عملِ صالح یہ دو شرائع ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تین وعدے ہیں اللہ کی لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَقْلَفَ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لازماً خلافت اتا کرے گا انہیں زمین کی اندر جیسے کہ ان سے پہلوں کو اٹھا کریں اب یہاں جنہیں تھوڑی سی بھی عربی کی شدود ہے وہاں تھا اے دعود ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا لہٰذا لوگوں کے باپ مادن سیسلے کیا کرو عمیتی سار اپنی خواہی سے جفت کی پیر بھی نہ کرنا وہ تو تمہیں جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی یہاں جمع کا سیسلہ آگیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ان کو ہم خلافت دیں گے زمین کی اندر جیسے کہ پہلوں کو دیتی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِلْتَوَعَ لَهُمْ اور لازماً استحقام اتا فرمائیں گے زمین میں تمنکل اتا فرمائیں گے ان کے دین کا جو کہ اللہ نے ان کے لئے پسند کر دیا ہے اسلام اِنَّت دینَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَام اللہ نے پسند کر دیا اسے تم پر مکمل کر دیا اَلْيَوْمَ اَقْبَلْتُوْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُوْ عَلَيْكُمْ نِحْمَةِمْ وَرَذِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ الدِّينَ اب دین گئی تو فرمائیں اس دین کو تمکل حافظ ہو جائے اس کی حکومت قائم ہو جائے وَلَا يُبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور بنل دے گا ان کے خوف کی حادث کو امن سے یہ خوف کی حادث سے مراد کیا ہے آپ کو معلوم ہے مدینے کی چھوٹی سی بستی ہر وقت کھٹوائے رکھتا تھا ادھر سے کوئی آرہا ہے فَلَا قَبِلَ حَمْلَہَ كَرْنَوَالَا ہے فَلَا قَبِلَا حَمْلَہَ كَرْنَوَالَا ہے کتنی مرتبہ تو خوریش تڑھ کر آئے پھر اس کے بعد جو ہے غضو احساب جہاں یوں سمجھئے وہ اوپر سے شمال سے بھی آئے جنوب سے بھی آئے اور پھر یہ کہ جو نجد کا علاقہ تھا وہاں سے بھی آئے بارہ ہزار کا لشکہ چھوٹی سی بستی چند ہزار افراد کی مستی بارہ ہزار کا لشکہ تو ہر بات خوف کی کیسے تعمیر سید لیکن اب جب صاحب بات ہے جب اللہ کا دین جو ہے متمقن ہو جائے گا رمین کے اندر تو پھر خوف ختم ہو جائے گا مسلمانوں کی حکومت ہوگی اختیار اور اختیار ان کا اپنا ہوگا یہاں تا خوف ختم ہو جائے تین وعدے اصل میں وہ جسے کہتے ہیں نا جو کہا وہ مثال اچھی تو نہیں ہے